تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ افسر نوجوان بیٹھے ہو اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے عمر تو کٹی عشق گھتا میں مومن آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے نہیں نہیں یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا اب ایسے شہری کے ترنگ میں یہ شیر کہہ دیا آخری پر میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا بن اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا کفل کفل ترمزی کی روایت ہے وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار پر آج جو سونے کا ریڈ پہنچ چکا ہے اس پر ساٹھ دینار اب دس لاکھ کے برابر ہو چکا ہے ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام دس لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسوٹا پکر رہے تھے تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو تو وہ کہنے لگیں میں پیشاور نہیں ہوں میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہنے لگا تو میری بہن ہے جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا اللہ میرے لئے دعا کر میں بڑا کمینہ انسان ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرے آنسووں کے طفیل توبہ کرتا ہوں کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے آخری لمحات میں توبہ ہے آخری لمحات میں اب اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا کوئی اس کو کفن دینی نہیں آئے گا کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا یہ ایسا روسیہ ان نوجوان تھا تو میرے اللہ پہ صدق قربان جاؤں واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے سن رہا ہے میرے اللہ نے قانون بدل دیا آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للكفل اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے جاؤ جنازے کا انتظام کرو جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو رب کی رحمت اسے اپنے چھاؤں میں لے چکی وہ اللہ کی رحمت کی جولی میں آ چکا ہے یہ تو بنی اسرائیل کا تھا آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسوں ہیں بارش کے قطروں کی طرح گنگور گھٹا کی طرح اندر غم ہے غم ہے تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں کیا خیال ہے کیوں میں کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو نیت بھی کہیے گا نہیں تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ سارے کہو زور سے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ تین دفعہ اس لئے کلوہ تھا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم سولہ سال ہوں یا سولہ سو سال ہوں بیس سال ہوں عمر یا دو سو سال ہوں جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم ماف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آدمی تیسی ربستпа